بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین ای ڈالر کی جو مالکن ہے نادیا بخاری اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ ہم لوگ تو کہتے ہیں جو بھی کمپنی کا مالک یہ پونزی سکیم جتنی بھی ہیں جتنی بھی ویب سائٹس ہیں انہوں نے سکیم کرنا ہوتا ہے ہمارے ذرائع کے مطابق نادیا بخاری نے پچاس کروڑ بے کا سکیم کی ہے اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ نادیا بخاری رپوش ہوئی ہے نادیا بخاری کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے نادیا بخاری نے ہمیں اپنا موقف دیا ہے ویڈیو بھیان بھیجا ہے ہم اس کا ویڈیو بھیان چلا رہے ہیں لیکن نادیا بخاری کے اسی ویڈیو بھیان میں سے کل کا پروگرام کروں گا اور اس کا جھوٹ بتاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتی ہے اور اپنے ہی ممران کو اب یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میرے پاس تو انویسمنٹ ہی نہیں کی نادیا بخاری نے اپنے دفاع میں کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں ہمیں آپ سب خیرے سے ہیں میں نادیا بخاری اور جو میرے طلاب کچھ چیزیں ہیں کچھ دیو سے میں سن رہی ہوں کچھ معاملات ہیں کچھ دوں گے کوئی لیندین کے معاملات ہیں کوئی یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے یہ میں نے انہوں کی طرف سکر کیا ہے سکیم کیا ہے بھاگ دے گئے تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آج اپنا ایک جو بھی موقف ہے وہ بیان کرنا چاہتی ہوں آپ کو بتانا چاہتی ہوں دیکھیں جو بھی معاملات ہیں اس کو غلط رکھ دیا جا رہا ہے غلط سائٹ کو اس کو لے کے جایا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح وہ اپنے معاملات کو اپنی چیزوں کو وہ سامنے رکھ رہے ہیں وہ اور طریقہ کاریوز کر رہے ہیں اس میں دیکھیں جی کچھ لوگوں نے جو اپنا موقف بیان کیا ہے جی میں نے کسی سے ستر لاگ لے لیا کسی سے پچاس لاگ لے لیا کسی سے ساٹھ لاگ لے لیا کسی سے پچاس کروڑ کا میں نے فراڈ کیا دیکھیں اگر پچاس کروڑ کا میں نے فراڈ کیا ہے تو ادارے بھی موجود ہیں میرے بینک اکاؤنٹس بھی موجود ہیں میرے پرسل اکاؤنٹس بھی موجود ہیں میرے کمپنی اکاؤنٹس بھی موجود ہیں آپ میری ویریفیکیشن سائے مل کے کرا سکتے ہیں مجھے کوئی ادراز نہیں ہے اب جس طرح دو چار لوگوں نے اپنے ویڈیو بیان دیئے ہیں یا واش ٹائم پہ یا یونٹیوب چینل پہ اپنا جو بیان میں پیش کیا یا جو میں موقف رکھا ہے وہ یہ طریقہ اس کا یہ ہے میں آپ کو بتاتے ہوں ایک مسلم نامی شخص ہے جس میں یہ موقف رکھا ہے کہ جی میڈم صاحبہ نے مجھ سے پیمٹ لے لیا ہے پیسہ دے لیا ہے فارڈ کر دیا ہے دیکھیں جو سرگودہ میں ہمارا آفیس تھا اس کو لیڈ کر رہا تھا حبیب الرحمان وہ ہمارا وہاں پہ برانچ مینیجر تھا اس کے پاس ہرگز یہ لاؤ نہیں تھا کہ وہ کسی کے پیمٹ اٹھائے یا کسی سے کیش لے یا کسی سے غلط کوئی اگریمنٹ کرے اس کے خلاف اور ریڈی تین مہینے پہ لیے میں کوڈ میں جا چکی اور اسی سرگودہ آفیس کے بیان میں نے اپنا وہاں پہ دعوی دائر کیا ہوا ہے کہ اگر کسی بندے کا میرے ساتھ میری کمپنی کے ساتھ اس آفیس کے ساتھ کوئی لیندین ہے تو وہ کوڈ میں آ جائے جہاں تک کہ نہ حبیب الرحمان وہاں پہ پیش ہوا نہ کوئی پرسن وہاں پہ گیا اس کے بعد جی حبیب الرحمان نے مجھ سے انیس اپریل کو رابطہ کیا اور یہاں پہ وہ میری آفیس دیرہ غزی خان میں مجھ سے ملنے آیا کہ میں آپ سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں لیکن یہاں پہ جب آیا مجھے اس کی بدنیتی کا نہیں پکتا تھا اس نے میری سارے ضروری ڈاکومنٹس میری چیک بوکس اور میرا ایٹی ایم کچھ چیزیں تھی وہ فرض تھا وہ اس نے اٹھا لیا جس کی اپلیکیشن گمشدی کی میں نے دی ہوئی تھی آج صرف دس پندرہ دن بیس دن پہلے جب بیس اپریل کو ہی میں نے دی دی تھی انیس کو یہ آئے کہ مجھے آئیڈے ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ کر کے گئے ہیں بیس کو میں نے صرف گمشدی کی جوانا اپلیکیشن گئے لیتی دس پندرہ دن کے بعد جب میرے اوپر ایک چیک کی اپلیکیشن آئی تب مجھے جب میں نے چوری کی اپ آئی آر پٹوائی یہاں پہ اور ان لوگ کو پتا چلا گئی یہ چیک چوری ہو گئے ہیں پھر انہوں نے مئی اور جون کی سلپے لگواب کی کاروائی کرنا شروع کرتی ہے کاروائی جو بھی ہوئی ہے وہ بائیس ایکی رٹ کی تھوڑ ہوئی ہے بائیس ایکی رٹ کے تھوڑ اس کے بعد اپ آئی آر ہونا تو یہ تو فرسٹ انگوائری ریپورٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی بھی ہوتی ہے ابھی میرے پر اپ آئی آر ہوئی ہے اس کے اندر میں مجرم ثابت نہیں ہوئی لیکن کہ ابھی میرے پر انزام لگا ہے اس کو میں نے ثابت کرنا ہے کہ کس طریقے پر دیکھیں موسین صاحب ہیں انہوں نے اپ آئی آر کرائی ہے اس اپ آئی آر میں واضح دور پیار پڑ سکتے ہیں سات لاکھ انہوں نے دیا منیجر سے انہوں نے منیجر کے ساتھ انہوں نے دیلے گیا منیجر کا نام میں انہوں نے پتا اس کے بعد جب چار لاکھ ستر ہزار انہوں کو واپس دینا تھا تو دوتی کر کے تب انہوں نے مضامت نہیں کی تب بحث نہیں کی کہ فضول میں میرے پیسے کیوں کٹ رہے ہیں پھر اس کے پاس چیک ہے وہ چار لاکھ ستر ہزار چار سو روپے کا ہے تو وہ تینوں ٹائم بلکل خاموش تھے تینوں ٹائم کوئی اگریمنٹ نہیں تھا ان کو دیٹ نہیں یاد کچھ بھی یاد نہیں ہے جن لوگ انہوں نے خیار کرائی ہے انہوں کے پاس یہ تو ہے کہ چیک ہے میرا چیک ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس یہ موجود نہیں ہے سلک کہ انہوں نے وہ پیسے دیئے کیسے ہیں کیا آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے مجھے کیش دیئے ہیں ٹھیک ہے اور اتنے سمجھدار ایڈوکیٹڈ ہو کہ وہ اپنی پیمنٹ ایسے دے دیں گے پھر جی جو آصف نعیم صاحب ہے ان کا بھی یہی موقف ہے ایک ابھی اور اختر جمال صاحب نے جو اپنا ویڈیو بیان دیا ہے کہ میں اوور سیز ہوں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میرے پاس ان کا ایگریمنٹ موجود ہے انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ ضرور کیا تھا اور 23 دسمبر کا وہ ایگریمنٹ تھا اور 24 دسمبر کو اس ایگریمنٹ کے مطابق وہ چیک مینشن ہے وہ چیک نمبر مینشن ہے جو انہوں نے مجھے 24 دسمبر کا دینا تھا اور کیش ہنا تھا اور انہوں نے مجھے وہ 24 دسمبر کو پیمنٹ ہی نہیں کی نہ وہ چیک میرے کھاتے میں آیا ہے نہ وہ چیک کی پیمنٹ مجھے نہیں لی ہے اس کے حوالے سے میں نے ان کے اوپر جو ہے تھا دعوہ دائر کیا ہوا ہے وہ کوٹ کا میٹا رہا ہے میرا رون کا ان کو نوٹس چلا گیا ہوا ہے اگر انہوں نے مجھ سے پیسے لینے ہیں ہم نے ایگریمنٹ کیا اس ایگریمنٹ میں واضح طور پر منشن ہے کہ اس نے میری کمپنی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ذاتی طور پر میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ میں میں نے ان کو کوئی بھی چیز جو آؤٹ آف دا وے ہیں قانون کے خلاف لٹ کے لئے دی انہوں نے کاروبار میں شراکت کے لئے وہ ایگریمنٹ کیا تھا اس میں پرسنٹیج تک منافع تک کوئی بھی چیز نہیں لکی ہوئی تھی کہ منافع وہ ہوتا ہے ایلیگر وہ ہوتا ہے کہ جو آپ مارکیر سے زیادہ کسی کو نڑکے دیتے ہیں یا زیادہ بتاتے ہیں تو اس کے ساتھ میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے ان کے ان کے لئے کوڈ میں حساب کتاب کا دعویٰ دائر کیا ہے اب یہ میرا اور کوڈ کا مسئلہ ہے جو ریٹن فور میں ایگریمنٹ ہے تو وہ آلریڈی کوڈ میں جاں چکا ہے جب وہ کوڈ میں جاتے ہیں کوڈ ان کے حق میں ڈیسیجن دیتی ہے تب وہ رائیز ہوتے ہیں جب میں جاتی ہوں میں فیس کرتی ہوں تب وہ یہ ایش اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ میرا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے ان کے ان کے لئے کوڈ میں حساب کتاب کا دعویٰ دائر کیا ہے اب یہ میرا اور کوڈ کا مسئلہ ہے جو ریٹن فور میں ایگریمنٹ ہے تو وہ آلریڈی کوڈ میں جاں چکا ہے جب وہ کوڈ میں جاتے ہیں کوڈ ان کے حق میں ڈیسیجن دیتی ہے تب وہ رائیز ہوتے ہیں جب میں جاتی ہوں میں فیس کرتی ہوں تب وہ یہ ایش اٹھاتے ہیں کہ جی میڈم صاحب آر جوانب پیسے دے رہی ہے پیسے اکلا رہی ہے وہ سربوزہ کے مقامی ہیں وہ روان کے رہائشی ہیں ان کو تو زیادہ سپورٹ ہونے چاہیے ان کو زیادہ فیور ملنے چاہیے اب کیونکہ ایف ایار ہو چکی ہے تو ایف ایار کے بعد میں نے خود کو پروف کرنا ہے کہ آیا کہ یہ میرے اوپر بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی اب یہ کوڈ کا ڈیسیجن ہے اس کے اندر میری ذاتی زندگی میرے حوالے سے رانگ ورڈنگ یوز کرنا میرے اوپر غلط چیزیں پروف کرنا یہ تو اچھی بات نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جی اس حوالے سے آپ نے کہا جی دبائی دبائی کا میں دو ازار بارہ سے دبائی میں رہتی ہیں اور دو ازار بارہ سے اب تک میرے پاس دبائی کے ریزیڈنس بھی تھا ہے یہاں پہ جو میں نے بزنس ٹارٹ کیا وہ میں نے بیس اکیس میں کیا بیس کے میٹ میں جولائی میں کیا اس سے پہلے میں دبائی رہتی تھی دبائی آتی جاتی تھی وہاں کے جو ٹورٹ وہاں کا جو ایونٹ تھا وہ میں نے وہاں کی کمپیر سے جو نا وہ بین کیا تھا اومان انشورنس تلگریر گروپ بہت بڑا گروپ ہے علیو کو امریکن لائف انشورنس کمپنی یہ بہت بڑا گروپ ہے میں نے ان کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ یہ ٹور پھر میری انجیو کو کرٹیسائز کیا گیا میری انجیو ڈی جی خانس ریجسٹڈ ہے باقیردہ طور پر ایوری یئر اس کا آڈیٹ ہوتا ہے ایوری یئر اس کے ریپورٹ بن کے جاتی ہے ایوری منت میں ہر چیز میں آپ کو اپنی کمپنی کی سٹیٹمنٹ شو کر دیوں جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پیمنٹ اس کے اندر دو سال میں کیا ٹرانگکشن ہے کتنی ٹرانگکشن ہے اس میں آپ ثابت کر لیں اس میں آپ دیکھ لیں تو اس طریقے سے جو امزمات لگائے گئے ہیں یہ بے بنیاد ہیں اگر کوئی بندہ ہر بندہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چیک ہے جی ہم نے پیسے دیئے ہیں دیئے ہیں تو کوئی سلپ ہوگی کوئی اگریمنٹ ہوگا کچھ تو ہوگا جو میں نے دیا ہوگا یا وہ ڈیٹ وہ لوکیشن تو ہوگی جب میں آئی ہوں گی میں کسی کو سرگودہ میں سوائے حبیب الرحمن کے نہیں جانتی تھی اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے میرے اس نوٹس کے بعد جو میں نے حبیب الرحمن کے خلاف لگایا ہے اس میں جو انہا ان لوگوں نے مجھ سے ریجون کیا ہے کوئی میں آئی ہیں انہوں نے اپنے پروف دیئے ہیں جس کے ساتھ میں نے اگریمنٹ کیا ہے بقاعدہ طور پر اور ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کا اگر ہمارے پر لیولٹی بنتی ہے تو کمپنی آپ کو اس ٹینیور تک وہ کلیر کرے گی میں نے اپنا یہ سارا موقف آپ تب کو دے دیا ہے اور اس کے اوپر یہ ہے کہ دوچھے یہ انزام بے گلیاد ہے غلط ہے کہ میں کوٹس ہو گئی ہوں میں فیس کر رہی ہوں نہ تو میں دو بھئی میں گئی ہوں نہ میرے اپنا واتس اپ نمبر چینج کی ہے ٹھیک ہے نہ میرے لوگوں کو بات کرنے سے جو آنا اگر کی ہے نہ میرے کسی چیز سے ڈینار کی ہے میری کمپنی جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے میری برینڈ نیم ہے ایڈالر میری پروڈکس ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں آئی کیو سے ریجسٹرڈ ہیں ہم نے ہمیشہ ڈسٹیبیوشنز دی ہیں اور میرے پاس ان ریٹن میں وہ ایگریمنٹ موجود ہے جو ڈسٹیبیوشن میں وہاں پہ دیتی اس کے علاوہ میرے پاس بینٹ ریکار موجود ہے میرے پاس ہر چیز موجود ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک لینڈ بینڈ کا معاملات ہیں یا یہ جو لوگ کوٹ میں چلے گئے ہیں یہ کوٹ کا معاملہ ہے پریز کا معاملہ ہے اس میں نہ تو سائیبر کرائیں گا تو ایف آئی اے کوئی بھی اس میں کسی کا بھی کردار نہیں ہے اب انہوں نے ایف آئی آر کرائی ہے اب ان کا رائٹ تھا ایف آئی آر کرا دی اب میرا رائٹ ہے خود کو انوسنٹ ثابت کرنا یا یہ کوٹ کا رائٹ ہے کہ وہ قصور وار ٹھہراتی ہے یا سزا جافتہ کرتی ہے یا سزا دیتی ہے اس میں کسی کی ذات کو یہ وارڈ یوز کرنا کہ میڈم نے آیاشی کر لی میڈم نے یہ کیا میڈم نے روح ہوش ہو گئی ہیں میڈم کے گھر پر چھاپے ہیں ایسا کوئی بھی ایشو نہیں ہے دیکھیں تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ کی اماؤنٹ کے لیے کوئی پلیس کسی کے گھر پر چھاپے نہیں مارتی ہے میرے پاس کوٹ کے ہائی کوٹ سے بیل آرڈر موجود ہیں جو کہ میں نے بیل کرائی بھی ہے اور میرا کیس پروشیڈنگ میں چال رہا ہے میں اس کو فیز کر رہی ہوں پورڈ میں چلے گئے ہیں انہوں نے افعیار کرا لیے تب پورڈ بھی چیتی پولیس بھی ٹھیکتی اب جب میں اپنا موقف دینے جا رہی ہوں میں موقف دیتی ہوں میں جب اپنی چیزوں کو پروف کرتے ہوں پھر پولیس بھی غلط ہو جاتی ہے پھر عدالت بھی غلط ہو جاتی ہے پھر ججز بھی غلط ہو جاتے ہیں پھر وکیل بھی غلط ہو جاتے ہیں سارے بھی چاہتے ہیں تو پلیس یہ جو محاملات ہیں اس کو آپ روپ جو ہے نا پیش کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو دوسرا روپ دینے کی کوشش نہ کریں اگر کسی کو کوئیشو ہے تو میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود کوڈ میں دعویٰ دائر کیا ہوا ہے اخبار اتیار کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے یا میری کمپنی نے کسی کی پیمٹ دینی ہے تو وہ بندہ بطور پیمٹ کے جو ثبوت ہیں وہ لے کی آج میں دینے کو تیار ہوں باقی جو پچاس کروڑ کا میرے پر بلیم لگایا جا رہا ہے مجھ پر ثابت کریں پچاس کروڑ میرے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں میرے جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں اساسا جات آپ بروو کر رہے کہ میرے نام پہ کوئی ایک گاڑی ہے میرے نام پہ ایک مرلہ بھی زمین ہے تو پھر آپ کہیں جو ٹھیک ہے آپ نے اساسا جات بنائیں آپ نے زمین بنائی آپ نے گھر بنائیں آپ نے بروو سے پیسہ لی ہے جو اختر جمال کا کانٹریکٹ ہے اس کے کانٹریکٹ کے اندر رونے وہ پیس کو دوسرا روک دینے کی کچھ نہ کریں اگر کسی کو کوئیشو ہے تو میں پھر بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے خود کوڈ میں دعویٰ دائر کیا ہوا ہے اخبار رتیار کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے یا میری کمپنی نے کسی کی پیمٹ دینی ہے تو وہ بندہ بطور پیمٹ کے جو ثبوت ہیں وہ لے کی آج ہے میں دینے کو تیار ہوں باقی جو پچاس کروڑ کا میرے پر بلیم لگایا جا رہا ہے مجھ پر ثابت کریں پچاس کروڑ میرے بینک اکاؤنٹ موجود ہیں میرے جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں اساسا جات آپ فروو کر دیں کہ میرے نام پہ کوئی ایک گاڑی ہے میرے نام پہ ایک مرلہ بھی زمین ہے تو پھر آپ کہیں جی ٹھیک ہے آپ نے اساسا جات بنائیں آپ نے زمین بنائی آپ نے گھر بنائیں آپ نے دو ہوتے پیسہ لی ہے جو اختر جمال کا کانٹریکٹ ہے اس کے کانٹریکٹ کے اندر ہوں نے وہ چیک مینشن کیا جو ہمیں دینا تھا لیکن وہ چیک نہیں دیا وہ اس چیک کی سٹیٹمنٹ پیش کر دیں کہ وہ چیک میں نے کیش کرایا ہے یا میرے اکاؤنٹ میں گیا ہے میں اس کے ذمہ دار ہوں میں اس کو دینے کو دیار ہوں جب اگریمنٹ میرے ساتھ ہوا فیمنٹ مجھے نہیں ملی تو میں کہاں سے ان کو واپس کروں اور اس کا بہت باقیادہ طور پر ایک کورٹ اگریمنٹ تھا اور وہ اس کے اندر میاد مدد تائے ہیں دس مہینے کی مدد دی گئی ہے اس کے اندر اس سے پہلے کورٹ میں وہ چلے گئے میں چلی گئی ہوں ہم دروں کا کورٹ کا معاملہ اس میں مجھے یا میری ذاتی شخصیت کو خراب کرنا یا میری انجیو کو اس میں بیش ملانا میری انجیو کے مطابق کیجئے میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں تیرہ غزی خان کے اندر کوئی دس بارہ سال پہلے سے میری انجیو ریجسٹرڈ ہے اور ہم برک کرتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ اس کو غلط رنگ دے کی پیش کریں آپ سے یہ ریجسٹرڈ ہوں کہ میرا یہ موقع ہے اگر کسی کو تو عشو ہے تو وہ میرے ساتھ آ جائے بیٹھ جائے میرے پاس ٹوٹل لیگل ڈاکومنٹ شہن پڑے ٹوٹل میرے پاس آڈٹ موجود ہے ٹوٹل میرے پاس روح موجود ہے کہ میرا کام لیگل ہے میری کمپنی کا کام کیا ہے میری کمپنی کا ورک نیچر آف ورک کیا ہے اور میری کمپنی کس لیول پہ کس طریقے سے کانٹ کرتی ہے جی تو ناظرین یہ نادیا بخاری کا آپ نے موقع سنا ہے لیکن کل کا جو پروگرام ہوگا کل کے پروگرام میں آپ کو نادیا بخاری میں مزید اصلیت بتاؤں گا کہ جو انجیو کی آر میں یہ جو کچھ کر رہی ہے نادیا بخاری دعویٰ کرتی ہے کہ میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتی کس چیز کی امپورٹ ایکسپورٹ کرتی ہے میں آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ نادیا بخاری دبئی میں آپ کے پیسوں پہ گئی تھی اس نے آپ کے پیسوں پہ وہاں پہ ایشی ماری تھی اس نے نادیا بخاری نے آپ کے پیسوں سے ہی پروپٹیز خریدی ہیں گاڑییں خریدی ہیں اب کیونکہ یہ پیسے نہیں دینا چاہتی یہ کہتی ہے کہ بائی سے کہ تو مقدمات دار جوئے تو کل کے پروگرام میں ہم آپ کو وہ بائی سے کی پیٹیشن پڑھ کے سنائیں گے اس میں جو پولیس نے ریپلائی سبمٹ کروایا ہے پولیس یہ کہتی ہے ہم نے نادیا بخاری کو بہت دفعہ بلایا لیکن یہ ہمارے سامنے پیش نہیں ہو رہی اب نادیا بخاری اس چیز سے بھی مکر رہی ہے کیونکہ نادیا بخاری پیسے کسی کو دینا نہیں چاہتی نادیا بخاری کہتی ہے جی میرے چیک چوری ہوئے تھے اب کوئی ایسا اللو کا پتھا ہوگا کہ جو اپنی چیک بک پہ تمام چیکس کے اوپر سگنیچر کر کے رکھ دے گا تاں کہ کوئی چوری کر کے لے جائے یہ ایک ڈراما ہوتا ہے یہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی چیک ڈیسانر کی ایف ای آر ہوتی ہے تو لوگوں کے پاس ایک بہانہ ہوتا ہے جی وہ میرے چیک چوری ہو گئے تھے میرا ایٹی ایم بھی چوری ہو گیا تھا یہ وہ چیز ہے لیکن کل اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ